کیا ہوا عبد الرحمن اتنا خانس کیوں رہے ہو لگتا ہے کرونا وائرس ہو گیا ہے مجھے پتہ نہیں زندہ بچوں گا بھی یا نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا میرا ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں اور کیا کہوں یار عبداللہ سنا ہے جس کو بھی کرونا وائرس لگ رہا ہے وہ زندہ نہیں بچ رہا ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے یار میں تو بہت پریشان ہوں ارے اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے اللہ پر یقین رکھو کچھ نہیں ہوگا اس اللہ پر جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو تھنڈا کر دیا یعنی آگ جیسی خطرناک چیز ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی اس اللہ پر یقین رکھو جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹھ میں بھی زندہ رکھا اس اللہ پر یقین رکھو عبد الرحمان اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہ ہو سبر کرو مسلمان کا کام مصیبت کے وقت سبر کرنا ہوتا ہے نہ کی پریشان ہونا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 156 اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کی ایک پہچان بتائی کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی ہی طرف ہم پلٹ کر جانے والے ہیں ایمان والے اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ ہائے اب میرا کیا ہوگا سمجھے عبد الرحمان ہاں صحیح کہا تم نے یہ تو واقعی بہت غور کرنے والی بات ہے لیکن پھر آج کا مسلمان کرونا وائرس کو لے کر اتنا پریشان کیوں ہیں کیونکہ آج کے مسلمان کا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے ہر چیز سے آج مسلمان ڈرنے لگا ہے سوائے اللہ کے اگر اس بات پر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا کہ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی تو ہم اتنا نہیں ڈرتے یعنی اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی بھی چیز خالب نہیں آسکتی یعنی تمہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کی مدد آتی ہے ایمان کی بنیاد پر سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں ہر معاملے میں اللہ کے پابند بن جائیں پھر دیکھنا یہ کرونا وائرس جیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ڈر ہمارے دلوں سے کیسے نکل جائے گا جزاک اللہ خیر عبداللہ واقعی تم نے بہت اچھی طرح میرے دل سے اس کرونا وائرس کا ڈر نکال دیا شاید اسی وجہ سے لوگ تمہیں جینئس کہتے ہیں